السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ در شکو آج ہمارے ساتھ آلینڈیا محمد جماعت کے وائز پریسیڈنٹ کرناٹک ریجن کے جناب لطیف بھائی منشی موجود ہیں لطیف بھائی محمد دنیا کے اندر میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ نے اپنا خیمتی وقت نکالا یہ کرناٹک ریجن کے اندر میں محمد جماعت کس طریقے کا کام کرتی ہیں اور آپ نے کس طریقے سے تمام جماعتوں کو یونیٹڈ کیا اس کے بارے میں بتائیں گے آپ پہلے تو شکریہ میمن دنیا کا کہ مجھے موقع دیا ہے آپ کے پاس آنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ میری جو شروعات ہی تھی فیڈریشن کے اندر وہ سپورٹس کمیٹی کے چیئرمن کے ساب سے ہوئی تھی اور اس کے بعد مجھے تقریباً تین سال کے بعد ہمارے ہاں عزیز سیٹھ جو وائز پریزیڈنٹ تھے کناٹک ریجن کے ان کے بعد مجھے یہ چھنا گیا تھا کہ میں کناٹک ریجن سنبھال ہوں ہاتے اور ہمارے پاس جماعتیں تو تھی چھے یا ساتھ جماعتیں تھی لیکن ایکٹیو نہیں تھا ایکٹیو نس نہیں تھا جو ٹیم عزیز سیٹھ فیب بہت اچھا کام کر رہے تھے لیکن ساتھ میں جو ٹیم ہے کئی نہ کئی لیک ہو رہا تھا تو الحمدللہ ہمارے پاس جو ٹیم ہے اس کے اندر ہمارے زونل سیکیٹریز اشرف اور سلیم ملک ہیں جو اشرف جو ہیں وہ دھورا جی سے رہتے ہیں اور سلیم ملک جو ہیں وہ آکولا کے ہیں اور اس ٹیم کے ساتھ ہمارے پاس جو ہمارے ڈیپٹی وائس پریزیڈنٹ فیاز منشی ہیں تو یہ ٹیم اللہ کے فضل سے اتنی اچھی ملی ہے مجھے کہ وہ اتنا اچھا گرانڈ ورک کر رہے ہیں ہم نے سنو ایک بارہ مہینے ہوئے ہیں مجھے ٹیک آور کر کے ٹویلڈ ٹو ترٹین منش ہم نے گلبرگا کی ایک جماعت نئی فارم کی ہے وہاں پہ نہیں کل کتنی جماعتیں ہیں آپ کے پاس میں ابھی اس وقت میں کارنٹا گریجن کے اندر میں پریزنٹ سیناریو ہوں میرے انڈر آٹھ جماعتیں آ رہی ہیں محسور، سرسی، مینگلور گلبرگا، رائچور، بینگلور اور عرسی کے رہے تو نئی مطلب جو جماعت اس میں فارم ہوئی تھی وہ گلبرگا تھی اور لاشٹ یئر ہم نے فارم کیا تھا رائچور اور یادگیر میمن جماعت وہ دونوں کو ملا کے ایک جماعت بنائی ہوئی تھی محسور میں ریسنٹلی ایک دس پندرہ دن یا بیس دن پہلے ہم لوگ گئے تھے وہاں کی جماعت تو تھی لیکن ایکٹیو نہیں تھی تو وہاں پہ نئی باڈی فارم کی گئی اور وہاں پہ ایک جماعت ہوئی مینگلور کے اندر ہمارے اقبال بھائی آفیسر کی مدد سے وہاں پہ گئے تھے اور پھر وہاں پہ ایک جماعت فارم ہوئی تھی ہمارا گراؤنڈ ورک چالو تھا وہاں پہ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اقبال بھائی وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے مجھ سے بات کی اور کہا لطیبہ یہاں یہ پرابلم ہے جماعت تو میں نے کہا اگر آپ کر رہے تھے تو بہت اچھی بات ہے آپ بسم اللہ کر کے تو وہاں پہ بھی جماعت ہوئی ہے صرف اس کو تھوڑا پریزیڈنٹ اور ان کے بیچ میں تو وہ شارٹ اٹ کرنا ہے ایک سٹیبل جماعت چاہی ہے وہاں پہ تو وہ انشاءاللہ دورہ ہمارا ایک پندرہ بیس دن بعد ہوگا انشاءاللہ تو یعنی کافی اچھا ورک ساؤت کے اندر میں ہو رہا ہے کانیٹک ریجن کے اندر میں آپ نے تمام جماعتوں کو یونیٹڈ کیا ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا کام کیا ہے اس کے اندر میں جی یہ اللہ کا کرم ہے کہ جماعتیں ایک ہو گئی ہیں کام کر رہی ہیں یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک مسئلہ میڈیکل گراؤنڈز کا آیا تھا جس کا بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے کا خرچہ تھا اور ہم لوگوں نے فیڈریشن کانیٹک ریجن کی جو میٹ کی تھی اس کے اندر فیڈریشن کے فنڈز کے علاوہ جو انڈیوجل جماعت سے ہیں انہوں نے بھی ہمیں فنڈ دیا تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوئی ہم لوگوں کیلئے یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہر ایک ایریا سے ان کے ریجن کی میٹ کرنی چاہیے تو آپ کے یہاں پر میں جیسے کہ آپ ایک شوشل ورکر بھی ہیں اور آپ یہ شوشل فیلڈ کا بھی کام کافی اچھا کرتے ہیں اور سپورٹس میں بھی آپ آل انڈیو میمن جماعت کو لیڈ کرتے ہیں تو کس طریقے سے آپ اپنا شوشل ورک کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے دیکھئے وہ آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن سپورٹس کمیٹی میں آنا میرا ایک اتفاق تھا ہم لوگ ایک کرکٹ کا یہ چلا رہے تھے اور فیڈریشن میں ہم لوگوں کو پھر یہ لگا کہ یوت کو لانا ہے تو ہم لوگوں نے کرکٹ شروع کیا تھا لیکن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ شوشل ورک میں بہت اچھا کرتا ہوں آپ یقین مانئے میں جو شوشل ورک کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں ہمارے جو پچھلے ورک کے جو لوگ ہیں یا ہم سے جو نیچے ہیں ان کے لئے کرتے ہیں میں ایک بات بلکل صاف کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو شوشل ورک کرتا ہوں میں کسی کے لئے نہیں کرتا ہوں میں صرف اپنے لئے کرتا ہوں میں اپنے لئے اس لئے کرتا ہوں کہ مجھے دینے سے زیادہ مجھے کچھ مل رہا ہے میری آخرت انشاءاللہ صدر جائے گی اللہ اسے قبول کرے بس میرا وہی مقصد ہے بہت بہترین انداز میں ہمارے کو تمام لوگوں کو آپ نے رہنمائی کی لتی بھائی آپ ایک کامیاب بزنس میں ہیں تو ہمارے محمد بنیہ کے درشوگوں کو بتائیں گے آپ کیا بزنس کرتے ہیں آپ کیا بزنس کیا دیکھیں میری گارمنز ریڈی میٹ گارمنز کی دوبانے ہیں اور میرے میموری کارڈز اور پینڈ رائفز کا بزنس ہے جو میرے ایک پارٹنر سنبھال رہے ہیں مطلب ہم لوگ آئی ٹی لائن سے بھی ہیں اور گارمنٹ لائنز پہ بھی ہیں تو آپ اتنا بیزی شیڈیول میں یہ تمام کام کے لئے آپ کیسا وقت نکال پاتے ہیں شیڈیول ایکچولی دیکھیں ایسا ہے کوئی بیزی نہیں ہوتا آپ کس طرح اس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سسٹم سے آپ کے ورک آٹ صحیح ہوتے ہیں تو کوئی ٹائم نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے لیکن ہاں میں ایک آپ کے مادیم سے ایک بات ہر جماعت کو اور ہر اس نوجوان کو جو شوشل ورک میں ہے اس کو ایک میسیج یہ دینا چاہتا ہوں میں نے بچپن میں ایک کہانی پڑی تھی وہ اس طرح تھا کہ ہلکا ہلکا سا یاد آ رہا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹائبلنگ سورس کچھ نہیں تھا جب آدمی کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانا پڑتا تھا تو اس وقت ان کے پاس نہ گاڑیاں ہوتی تھیں نہ ٹو ویلرز ہوتے تھے نہ یہاں تک کہ گھوڑے گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی وہ یا تو پیدل چلتے تھے یا جانور کے اوپر سوار ہو کے جاتے تھے تو اسی طرح ایک باپ اور بیٹا ایک پینس سٹھ سال کا باپ اور اس کا چودہ پندرہ سال کا بیٹا ہوتا ہے اور ان کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا پڑتا ہے تو وہ ان کے بچھارے گریب تھے اور ان کے پاس سوار یہ تھا کہ ایک گھدہ تھا اور وہ گھدہ اتنا مریض ٹیپ کا تھا اتنا بڑا تھا اب کوئی سوار ہی نہیں تھی تو وہ کہنے لگے کہ چلو نکلتے ہیں اور ہم لوگ اپنے سفر شروع کرتے ہیں ایک پانت دس کلومیٹر آگے بڑے ہوں گے باپ جو ہے وہ گھدے پہ بیٹھا ہوا تھا پانت دس کلومیٹر آگے بڑے تو کچھ لوگ وہاں پہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا یار دیکھو کیا زمانہ ہے باپ آرام سے گھدے پہ بیٹھا ہے اور بچارہ بچہ ناماسوم ہے وہ اتنی دوب کے اندر چل کے جا رہا ہے تو وہ باپ کے دماغ میں باد گئی اور اس کو اچھا نہیں لگا اس نے اتر گیا گھدے سے اور اس نے کہا بیٹا ایک کام کرو تم بیٹھ جو میں چلتا ہوں اور تھوڑے آگے گئے وہ لوگ تو پھر کچھ لوگوں نے دیکھا تو کہا یار کیا ہے یہ ہٹا کٹا بیٹا ہے وہ بیٹھ رہا اور بچارہ بڑا باپ چل کے جا رہا ہے تو وہ بیٹے کے کان میں باد گئی اس کو بھی اچھا نہیں لگا تو اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں نہ میں بیٹھتا ہوں نہ آپ بیٹھتے ہیں چلو دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دونوں مل کے بیٹھ کے سواری شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر ایک پانت دس کلومیٹر آگے بڑھتے تو پھر کچھ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یار کیسے لوگ ہیں دیکھو تو صحیح بچارہ وہ گھدہ اتنا بیمار ہے خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے اور یہ دونوں اس کے اوپر چڑھ گئے تو یہ بھی بات انہیں بری لگی تو انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں بیٹھنا ہی نہیں ہے اپنے کو چلو چل کے جاتے ہیں وہ گھدے سے اتر گئے گھدے کے ساتھ وہ لوگ چلتے رہے تھوڑی دیر گئے تو پھر کچھ لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا یار کیا آدمی ہیں اکل کا پردرشن کر رہے ہیں یہ لوگ سواری ہے اور نہ یہ بیٹھا ہے نہ وہ بیٹھا ہے تو مورل اس کا یہ تھا میں ہر جماعت کے لوگوں کو اور سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کریں گے اس میں کہیں نہ کہیں نقص تو نکلے گئی کہیں نہ کہیں دیکھیں ہر ایک آدمی کی ایک انڈیوجل سوچ ہے آپ کسی کی سوچ نہیں بدل سکتے ہیں آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں لیکن کسی کے اوپر اس رائے کو زبردستی نہیں کر سکتے تو یہ چیز سوشل سرمیس میں آئے گی اگر آپ کچھ قوم کی بہتری کا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بولے گا یہ سگلت ہے کوئی بولے گا وہ صحیح ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے اس کو ایسا کرنا چاہیے لیکن آپ کو اپنے دل کی بات مان کے آگے چلنا چاہیے لیٹ گو کرتے ہوئے چلنا چاہیے انسان ہے تو اس کے اندر میں ایرر رہے گئی بلکل بلکل ٹیم کو ساتھ لے کے چلے آپ کی ٹیم ہے مشورہ کرے مشورہ میں بہتری ہے مشورہ کے ساتھ چلے لیکن کچھ کہیں گے آپ نے ایسا کرتا تو اچھا تھا تو جی وہ بہتر ہے جی وہ بہتر ہے اسی طرح آپ کو کر کے آگے بڑھنا ہے لطیب بھائی آپ نے ہم سے بات چیت کی ہمیں مند دنیا کے لیے آخری میں ہمارے درشکوں کو ممند دنیا کے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پیغام تو کچھ نہیں ہے مجھے ایک ایک بہت بڑے شاعر ان کے ایک شاعری یاد آ رہی ہے کہ اپنی جو تمنہ ہے اس کو ختم مت کرنا اس کو جاگرد رکھنا تمنہ نے زندگی کے آنچل میں تمنہ نے تمنہ نے زندگی کے آنچل میں سر رکھ کر زندگی سے پوچھا میں کب پوری ہوں گی زندگی نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا جو پوری ہو جائے وہ تمنہ ہی کیا تو تمنہ کائم رکھے گا کیونکہ جتنی بھی بڑی تمنہ ہوگی نا اتنا بہتر ایک اوم کے لئے آپ نے ہم سے ممند دنیا سے بات چیت کے آپ کا بہت بہت شکریہ پھر ایک نئی شکسیت کے ساتھ ملیں گے آپ دیکھتے رہے ممند دنیا لے بہترین موسیقا 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 موسیقا